السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی رسالہ ویور سردیوں کا موسم ہو تو چائے پینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن چائے کے شکین افراد موسم کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اکثر لوگ بہت گرم چائے پینا پسند کرتے ہیں لیکن اب ساجدانوں نے اس کا ایک انتہائی سنگین نقصان بتا دیا ہے میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق چینی ساجدانوں نے نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ جو لوگ 65 ڈگری سینٹی گریڈ تک یا اس سے زیادہ گرم چائے پیتے ہیں ان کی غزہ کی نالی کے کینسر میں مقتلا ہونے کے امکانات پانچ گناہ بڑھ جاتے ہیں جو لوگ سگرٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں ان میں یہ نقصان اور زیادہ ہوتا ہے ساجدانوں کا کہنا تھا کہ 65 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم چائے غزہ کی نالی میں زخم کر دیتی ہے جن کا برنا بہت مشکل ہوتا ہے چنانچہ یہ زخم بلاخر کینسر بن جاتے ہیں سگرٹ اور شراب اس نقصان میں اس لئے اضافہ کا باعث بنتی ہے کہ ان دونوں میں پائی جانے والے خطرناک زہریلے مادے ان زخموں پر لگ کر اس کے کینسر بننے کی رفتار بڑھا دیتے ہیں پیکنگ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس سینٹر کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جون لوکا کہنا تھا کہ یہ کینسر غزہ کی نالی میں گلے سے میتے تک کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے اور عمر کی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں موجود لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جو لوگ مسکورہ درجہ حرارت سے کم گرم چائے پیتے ہیں انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں کینسر لاکھ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ویورز اس طرح کے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ